بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ وآعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان حضور نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے لئے محبت کرے اللہ کے لئے بغض رکھے اللہ کے لئے دے اور اللہ کے لئے نہ دے اللہ کے نام کی وجہ سے کسی کو دے اور اللہ کے نام کی وجہ سے ہی کسی کو نہ دے تو ایسے شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا یہ ابو دعوت شریف کی روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث شریف کے راوی ہیں اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے یہ چار چیزیں ہمیں بتائی ہیں جو دو دو کی جوڑی ہے ایک چیز دوسرے کی زد ہے ایک ہے محبت ایک ہے بغض ایک ہے دینا ایک ہے روکنا اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہماری کسی سے محبت بھی اللہ کی رضا کے لئے ہو اور ہماری کسی سے دشمنی ہو تو دشمنی بھی اللہ کی رضا کے لئے ہو کسی کو اگر ہم کچھ دے رہے ہیں اس پر مال خرچ کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لئے ہو اور اگر کسی جگہ ہم نہیں دے رہے وہ بھی اسی مقصد کے لئے ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے ہمارے ہاں تھوڑا سا کنفیوجن پائے جاتا ہے اس معاملے میں اور لوگ بہت جلدی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کنفیوجن اور غلط فہمی یہ ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم یہ بات تو سمجھتے ہیں کہ محبت اللہ کے لئے ہوتی ہے لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ دشمنی بھی اللہ کے لئے ہوتی ہے جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام خلاف شریعت ہے یا یہ آدمی یا یہ طبقہ یا یہ ملک یا یہ تنظیم یا یہ تحریک کوئی بھی چیز خلاف اسلام ہے اس لئے ان کو سپورٹ کرنا یا ان کے ساتھ چلنا یا ان کے ساتھ نرم رویہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے تو لوگ آگے سے جواب میں کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تو کانٹے بچھانے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں آپ پر جس نے پتھر آپ کو مارے آپ نے اس کو بھی دعائیں دی ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نے ان کو دعائیں دی ہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ غزوہ بدر غزوہ اہود غزوہ ہنین غزوہ تبوک یہ اتنی ساری جنگیں کس نے لڑی ہیں اتنی ساری جنگیں کافروں سے کس نے لڑی ہیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دین کی وہ بات لے لیتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتی ہے ہر آدمی ہر طبقے کا آدمی چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو کسی دینی طبقے سے تعلق رکھتا ہو یا دنیا بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو کسی کا تعلق اگر جہاد کے ساتھ ہے اس کو ساری وہ چیزیں تو سمجھ میں آئیں گی جو جہاد سے متعلق ہیں اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کسی کا تعلق تبلیغ کے ساتھ ہے اس کو وہ ساری آیات اور حدیثیں تو سمجھ میں آئیں گی جو اس سے متعلق ہیں جو اس کے علاوہ ہیں وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اس دین کے پیروکار ہیں قرآن میں ہمیں اللہ نے حکم دیا یا ایوہ اللہزین آمن ادخلو فی السلم کافہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ قرآن کریم میں صحابہ کی اللہ نے نشانی یہ بیان کی ہے والذین ماہو اشداؤ علی الكفار رحماء بینہم کہ صحابہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں اب کافروں کے ساتھ سختی تو ظاہر بغض کی علامت ہے دشمنی کی علامت ہے کسی کے ساتھ سختی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اس کے لئے بغض ہے عداوت ہے دشمنی ہے یہ اس کو برا سمجھتا ہے حضور علیہ السلام نے جو اتنے غضوات لڑے ہیں حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے جو لوگ تھے حضور کے زمانے میں ان کو قتل کرنے کے لئے حضور نے جو صحابہ کی تشکیلیں کی ہیں کعب بن اشرف کو قتل کیا ابو رافع یہودی کو قتل کیا کئی عورتوں کو قتل کیا کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ کعبے کے غلاف سے لپٹے ہوئے ہوں تب بھی ان کو قتل کرو یہ ہمیں سیرت میں نظر نہیں آتا تو اس لیے شریعت نام ہے بیلنس کا آپ نے دین کے حمایتی کے ساتھ جو مسلمان ہیں ہمارا معاملہ الٹ ہیں آپس میں تو ہم لڑ رہے ہیں کبھی کس بات پہ کبھی کس بات پہ ایک دوسرے کو کبھی کافر کبھی فاسق کبھی فاجر ایک دوسرے کے خلاف تو لڑتے رہتے ہیں جب بات آتی ہے کسی یہودی کی بات آتی ہے کسی عیسائی کی بات آتی ہے کسی کافر کی مغرب کی امریکہ کی اسرائیل کی تو ہم بڑے نرم پڑ جاتے ہیں تو حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کی نشانیاں ہوتی ہیں اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض رکھنا یہ دل کا عمل ہے یہ دل کا عمل ہے اس کی کچھ نشانیاں ہیں اور نشانیاں انسان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اس شخص سے محبت ہے اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھے گا اس کے ساتھ گپ شپ لگائے گا اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا اس کو فولو کرے گا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ محبت کرتا ہے اور اگر کوئی کسی سے بغض رکھتا ہے اب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ کو سلام نہ کرو یہ یہود و نصارہ کو سلام قرآن میں آتا ہے اب اللہ نے یہ فرمایا اس کی علامت یہ ہوگی کہ ہمارے عمل سے یہ بات ظاہر ہو ہمارے عمل سے یہ بات ظاہر ہو کہ ہم ان کو فولو تو نہیں کر رہے ہیں ہم ان کے پیچھے تو نہیں چل رہے ہیں ہم ان کے لئے کوئی اچھے نرمی کے جذبات تو نہیں رکھتے ایک یہ جذبہ ہو کہ چلو وہ ہدایت پر آ جائے اس کو ہدایت مل جائے اسلام قبول کر لے یہ تو ایک اچھا جذبہ ہے لیکن اگر وہ دشمن بن کر آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ دشمن ہے کوئی آپ کے باپ کو گالی دے ماں کو گالی دے تو آپ کہیں کہ نہیں یہ بڑا اچھا آدمی ہے بھئی اس وقت آپ کا رییکشن اس پر آنا چاہیے یہ ایمانی غیرت کی نشانی ہے حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے دین کا سب سے مضبوط کڑا کیا ہے صحابہ نے فرمایا نماز آپ نے فرمایا نماز بہت اچھی چیز ہے لیکن نہیں صحابہ نے فرمایا روزہ آپ نے فرمایا روزہ بھی اچھی چیز ہے لیکن نہیں پھر صحابہ نے فرمایا آپ ارشاد فرمائیں آپ نے فرمایا اللہ کے لئے محبت کرنا اور اللہ کے لئے بغض رکھنا یہ دین کا سب سے مضبوط کڑا ہے اسی سے پتا چلے گا فیصلہ یہی چیز کرے گی کہ جب دین سے محبت کرنے والے اور دین سے دشمن کرنے والے جب یہ دو صفیں بنتی ہیں جب یہ دو طبقات بنتے ہیں تو آپ اپنا وزن کس کے پلٹرے میں ڈالتے ہیں آپ اسلام پسند, دین پسند, مذہب پسند لوگوں کے پلٹرے میں اپنا وزن ڈالتے ہیں یا دین دشمنوں کے پلٹرے میں اپنا وزن ڈالتے ہیں اور یہاں جس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن اس کا حشروسی کے ساتھ ہوگا اس لیے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ حدیث پر ہم نے عمل کرنا ہے تو ہمیں یہ وعد اپنے دل میں بٹھانی ہوگی کہ کوئی کافر کوئی کافر یہودی حیسائی جو مسلمان نہیں ہے اگر کوئی شخص وہ کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ہم اس سے اتنی ہمدردی تو رکھتے ہیں کہ بھئی اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اچھی بات ہے لیکن اگر وہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے تو پھر ہم سے کوئی یہ توقع نہ رکھے ایک مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ نہیں وہ مجھے نقصان پہنچائے گا میں اس کو فائدہ پہنچ چاہوں گا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے وہ عیسائیت میں تھا کہ ایک تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال آگے کر دو اسلام میں یہ نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو ایک تھپڑ کسی نے مارا ہے آپ بھی ایک تھپڑ مارو اس کو یہ الگ بات ہے کہ اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ آپ اگر اس کو معاف کر دیں تو اچھی بات ہے لیکن معاف بھی آپ اس وقت کریں جب آپ کو شریعت نے اتھارٹی تو دی ہو ایک کام ایسا ہے مثلا کوئی شخص زنا کرتا ہے اور زنا کرنے کے بعد وہ آپ کو کہتا ہے مجھے معاف کر دو شریعت تو آپ کو یہ اتھارٹی دیتی نہیں کہ آپ کہیں اس نے زنا کیا تھا معاف کر دو کسی نے شراب پی ہے شراب پینے کے بعد آ کر حکومت کو کہتا ہے میں نے شراب پی ہے مجھے معاف کر دو شریعت تو کہتی اس کو اسی کوڑے لگاؤ اسی کوڑے لگانے کے بعد معاف ہوگا تو کچھ چیزوں کی معافی کا اختیار شریعت نے ہم کو دیا ہی نہیں ہے اس لیے اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ حضور نے تو اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں کی جنہوں نے حضور کے ساتھ جنہوں نے ذاتی حیثیت میں دشمنی کی ہے ان کے ساتھ آپ نے نرم رویہ رکھا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ بحیثیت ایک رسول اور پیغمبر ہونے کے دشمنی کی ہیں ان کو آپ نے قتل کروایا ہے ان کے خلاف آپ نے جنگیں لڑی ہیں جنہوں نے ذاتی حیثیت میں آپ کو جسمانی تکلیف دے دی ذاتی حیثیت میں نقصان پہنچایا ان کو آپ نے معاف فرما دیا لیکن جہاں کہیں دین کی بات آئی جہاں مذہب کی بات آئی جہاں اللہ اور اللہ کے کلام کی بات آئی وہاں آپ نے معاف نہیں کیا اس لئے کہ معاف کرنے کا اختیار اللہ نے دیا نہیں ہے ہمیں تو اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ ایمان کی نشانی ہے یہ بات الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اللہ کے لئے محبت اللہ کے لئے دشمنی حدیث طریف میں آتا ہے سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کریں گے ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو کسی سے ملے بھی اس لئے کہ اللہ راضی ہو جائے کسی سے دشمنی بھی اس لئے رکھے کہ اللہ راضی ہو جائے جس کے دل میں یہ صفت پیدا ہو جائے ان سات لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کریں گے اس لئے اسلام کے مزاج کو سمجھ کر اسلام پر عمل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق و تحفیق